اسلام علیکم ویورز ہائی ایم ریدا اور ویلکم بیکٹو مائی چینل بیک اینڈ بائٹ وید ریدا آج کی ریسپی بہت یمی اور بہت دلشیس ہے جس کا نام ہے پیزا فرائز آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے سیون پٹیٹوز ان کو آپ اچھی طرح سے واش کر لیں پھر آپ ان کو پیل کر لیں پیل ہونے کے بعد اب آپ ان کو چپس کی فارم میں کٹ کریں گے آپ چپس کٹر سے بھی کٹ کر سکتے ہیں چپس کو تھوڑا موٹا کٹ کیجئے گا اب ایک بڑا سا باول لیں اس میں آپ تھنڈا بانی ڈالیں فریز پانی ہو اس میں آپ فرائز اپنے ڈال دیں پانچ سے دس منٹ کے لئے ان کو اندر پانی میں بھیگو دیں فرائز کا مسالہ بنانے کے لئے آپ لیں گے میدہ one and a half cup black pepper اور چاہٹ مسالہ دونوں half teaspoon paprika powder اور salt one and a half teaspoon اور salt ہو گا one teaspoon یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہو گا garlic powder آپ لیں گے one teaspoon ان کو اچھی طرح سے mix کر لیں mayo sauce بنانے کے لئے آپ لیں گے میانیز 100 gram ketchup half cup chili garlic بھی ہو سکتا ہے یا plain tomato ketchup بھی ہو سکتا ہے chili sauce 2 tablespoon salt and black pepper half teaspoon اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں five to ten minutes کے بعد آپ فرائز لیں اور ان کا پانی ان سے stain کر دیں اور ایک پلیٹ کے اوپر tissue paper رکھ کے ان کے اوپر رکھ دیں اچھی طرح سے آپ tissue paper سے پانی کو سوک کر لیں تاکہ کوئی پانی جپس کے اندر نہ رہ سکے اور فرائز سوکھے ہونے چاہیں گے اب ہم اپنے میدے کا mixture لیں گے اور اس میں فرائز ڈال دیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے فرائز کو اچھی طرح سے میدے سے ہم کوٹ کریں گے کوٹڈ فرائز کو ہم اب اچھی طرح سے ہاتھ سے جھان کے میدہ سارا ایکسٹرا dust out کر کے ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے اب ہم چکن کا مسالہ بنائیں گے اس کے لئے ہم ٹو ٹیبل سپون اویل ڈالیں گے فرائے پین میں گرم ہوتے ہی ہم ڈالیں گے ایک میڈیم پیاس باریک کٹا ہوا اب ہم اس کو سٹر فرائے کریں گے پنکش براؤن ہونے تک اب اس میں ہم ڈالیں گے کرٹ ایک لارج باریک کٹی ہوئی پھر ہم ڈالیں گے ایک ہاف کیپسکم باریک کٹا ہوا اب اس کو ہم اچھی طرح سے سٹر فرائے کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے اب ہاف کلاس پانی اس کو مکس کر کے سٹر کر کے ہم اس کو ڈھکن سے ڈاپ لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لئے پانچ سے دس منٹ کے بعد یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے وینگر وان ارہا ف ٹیبل سپون سوئے ساوس ٹو ٹیبل سپون چیلی ساوس ٹو ٹیبل سپون اچھی طرح سے سٹر فرائے ہونے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ اور ریڈ چیلی پاودر دونوں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہوں گے پھر ہم ڈالیں گے ریڈ چیلی فلیکس ون ٹی سپون اب ہم ایک فرائے پین لیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور اس میں اتنا آئل لائیں گے کہ ہمارے فرائے اچھی طرح سے ڈیپ فرائے ہو سکیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اپنے فرائے آئل میں ڈال دیں گے اور ان کو دس سے پندرہ منٹ کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے فرائے کو ساتھ ساتھ میں چیک کر دیتے رہیں اور جیسے ہی میڈیم ٹو ڈارک براؤن ان کا کلر آجائے اور ایک ٹیسپی سا ان کا ٹیکچر ہو انہیں نکال لیں اسی طرح اب اپنے سارے فرائے کو فرائے کر لیں اب ہم بنائیں گے اپنا وائٹ ساوس اس کے لئے ہمیں لو فلیم پہ فرائے پین رکھ کے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے فو ٹیبل سپون میدہ اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یلو سا ٹیکچر آ جائے گا اس کا یلو سا پارٹیکلز بننے کے بعد we will gradually add milk ایک تک سی pro کنسیسٹینسی کا ساوس پانجے گا اس میں ہم ڈالیں گے سالت two pinches ہر ایک گھر ایک گھر ڈالنا ہے then we'll add oregano's according to our taste اب ہم لیئرنگ کریں گے اور ہماری سب سے پہلی لیئر ہوگی white sauce کی اس کو ہم اچھی طرح سے spread کر لیں گے evenly پھر ہم ڈالیں گے half of our fries فرائز کو evenly spread کرنے کے بعد ہم ان کے اوپر ڈالیں گے میو سوس میو سوس ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے chicken spread اور اس کو ہم اچھی طرح سے spread کر دیں گے chicken clear ہونے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنا remaining white sauce white sauce کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اپنے fries اس کے اوپر ڈالیں گے اپنا میو سوس اس سے بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنی shredded mozzarella cheese final look دینے کے لیے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے olive سے آپ olives بھی لے سکتی ہیں jalapenos بھی لے سکتی ہیں top it off کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے chili flakes اور oregano اسے اب ہم ٹین ٹو فٹین منٹس کے لیے اوپر میں ڈالیں گے لیجئے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اتنے ہی یمی اور ڈیلیشیس پیزا فرائز تیار ہیں اب آپ یہ پیزا فرائز کو گرم گرم سرف کریں اور گرم گرم کھائیں ہوپفولی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز دو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب منٹس کے لیے مزید کیا ستاکتے ہیں آل حافظ موسیقی موسیقی